تیسرا رکن وَعِتَعُ الزَّكَا وَعِتَعُ الزَّكَا زکاة کو ادا کرنا یہ اس کے ارکان میں سے ایک رکن ہے زکاة زکاة فرائضِ اسلام میں سے ایک فریضہ ہے جو کس پر فرض ہے؟ ہر ایک پر؟ ہر صاحبِ نصاب پر فرض ہے ہر صاحبِ نصاب پر فرض ہے یہ کلمہ ضروری ہے صاحبِ نصاب کا کلمہ ضروری ہے اگر ہم نے صاحبِ نصاب کا کلمہ نہیں یاد گیا تو پھر ہمیں سمجھنے میں دقیقت ہوگی کہ یہ فرض ہے کس پر؟ اگر انسان کے پاس مال اتنا ہے کہ وہ نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو اس میں زکاة اس میں زکاة واجب ہوتی ہے ایک شرط کے ساتھ ایک سال ایک سال اس پر گزر جائیں عمومی طور پر ساری چیزوں میں نہیں لیکن اکثر چیزوں میں اکثر چیزوں میں یہ شرط ہے کیونکہ غلے بغیرہ جو ہیں ان کے اوپر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہوتا جو بھی غلے ہیں ان پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَسَادِي جب اس کے کاتنے کا وقت آئے تو اللہ رب العالمین نے جو اس کا حق رکھا ہوا ہے اسے دے دو کاتنے کے وقت یعنی جس وقت ہم گے ہوں ہے دھان ہے اسے ہم کاتیں گے کاتنے کے بعد اگر وہ نساب تک پہنچا ہوا ہے جو پیارہ نوی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطیئن فرمایا ہے تو نساب تک وہ پہنچا کہ اسے ہم اسی وقت ادا کر دیں گے سال کا انتظار نہیں کریں گے لیکن کچھ چیزیں ہیں کہ ان کے اوپر سال کا گزرنا ضروری ہے اور وہی اکثر ہے کوئی اکثر تو پہلی چیز زکاة کے وجود کے لیے یہ ہے کہ مال نساب تک پہنچے ہر چیز کا اپنا الگ الگ نساب ہے جو متعین کیا گیا ہے اور دوسری شرط یہ ہے کہ نساب پر پہنچا ہوا مال سال اس مال پر گزرے اور اس حصے میں کوئی کمی نہ آئے نساب سے بارہ مہینے ہیں کسی بھی مہینے میں یا مہینے کے کسی بھی دن میں نساب تک پہنچے ہوا مال ڈاؤن نہ ہو اب ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہیں تو اس پر زکاة فرد ہے کیا اس شخص کا بالغ ہونا ضروری ہے جو صاحب نساب ہو جیسے آقل ہے بالغ ہے مسلمان ہے عام طور پر یہ اکثر چیزوں کے اندرز شرط کے طور پر ذکر کی جاتی ہے کہ مسلمان ہو آقل ہو بالغ ہو اور صاحب نساب ہو کیا ضروری ہے یہی بات صحیح ہے یہی بات صحیح ہے کہ اس کے لئے بالغ ہونا شرط نہیں ہے آقل ہونا شرط نہیں ہے اس کے لئے مال مسلمان کا مال اگر ہے مسلمان کا اگر مال ہے اور اس کے اندر یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں تو اس میں زکاة دینی ضروری ہے وہ اگر بالغ ہے تب بھی دیں گے اور نابالغ ہے تب بھی دیں گے وہ ہوش و حواس میں ہے تب بھی وہ زکاة دیں گے ہوش و حواس میں نہیں ہے تب بھی زکاة دینی ہی دینی ہے اگر وہ خود سے دے سکتا ہے تو خود سے دے گا اور نہیں تو جو بھی وقتی طور پر اس کے ذمہ دار بنائے جائیں گے اس مال کے ذمہ دار چاہے وہ والد ہوں چچا ہوں مدیجے ہوں جنہیں بھی ذمہ داری دی گئی ہو قریب یا دور کے لوگوں میں سے وہ زکاة اس کی ادا کرتے رہیں گے تو اس کیلئے یہی دو اہم شرطیں ہیں کہ مسلمان کے مال میں زکاة فرض ہے اگر وہ نصاب تک پہنچا ہوا ہے اور سال اس کے اوپر گزر گیا سونے اور چاندی کے بارے میں تو آپ بخو بھی جانتے ہیں کہ کتنا مال ہو تو اس میں زکاة ہے سونے کے بارے میں کتنا ہے 85 85 85 85 85 اور چاندی میں کتنا ہے 52 12 12 12 12 12 12 12 زرب دیں گے تو کتنا آئے گا 520 520 520 520 کے اوپر ہی رہے گا کم نہیں رہے گا کم سے 595 9 5 5 5 کتنا آئے گا کتنا 10 گرام تو 10 گرام تو 10 گرام کا اگر تولہ ہے تو تو ساڑھے باؤن تو اللہ چاندی کا کتنا ہوا ہنسو پچیس تو یہ پانچ سو پچیس گرام اگر کسی کے پاس ہے یعنی سمجھئے ساڑھے سامہ پانچ کلو یہ تو ہوا سامہ پانچ کلو اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو اس پر زکاة ہے آدھا کلو آدھا کلو ہے پانچ سو گرام آدھا کلو ہوگا وہ پانچ سزار گرام ہوگا ماشاءاللہ وہ پانچ سزار گرام ہوگا اگر پانچ کلو ہوگا تو پانچ سزار گرام ہوگا آدھا کلو آدھا کلو پانچ سو پچیس گرام آدھا کلو پچیس گرام تو اگر کسی کے پاس اتنا ہے تو زکاة اس کے چاندی کے اندر واجب ہو جائے گا زکاة دیں گے کتنا ڈھائی پرسنٹ دیں گے ڈھائی پرسنٹ کا مطلب ہوتا ہے سو میں ڈھائی روپے ڈھائی پرسنٹ کا مطلب ہوتا ہے سو میں ڈھائی روپے ایک ہزار میں دو سو ایک ہزار میں پچیس ایک ہزار میں پچیس روپے اور ایک لاکھ میں ڈھائی ہزار ایک لاکھ میں ڈھائی ہزار تو یہ یعنی چالیس میں ایک چالیس میں ایک یعنی چالیس روپے اگر ہے آدمی کے پاس تو ایک روپے دے نہ ہو سو روپے ہیں تو ڈھائی روپے دے نہ ہو یہ ہے سونے اور چاندی کے نساب کے تعلق سے بیان اسی طرح سے روپے اگر ہمارے پاس ہے تو اس کے بارے بھی اختلاف ہے کہ آیا دونوں میں سے کس کا دیکھا جائے گا سونے کا اعتبار ہوگا یا چاندی کا اعتبار ہوگا فقہہ اسلام نے چاندی کا اعتبار عموماً کیا ہے عموماً چاندی کا اعتبار کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک وجہ ہے کہ ایک زمانے تک چاندی ہی رائجل وقت سکہ ہوا کرتی تھی چاندی ہی جیسے آج روپے چلا ہے کاغذ کا ایک زمانے تک چاندی کے سکے چلا کرتے تھے اسی کو استعمال کرتے تھے درام کے طور پر تو اگر انہوں نے اس کا اعتبار کیا ہے تو دراصل اس لیے کہ اسی کا تعامل رہا لوگوں کے درمیان لینے دینے کا رواج اسی سکے کے ساتھ رہا جوڑا رہا اور آج جس پیسے کے ساتھ لوگوں کا تعامل ہے یعنی روپے اگر اس کا اصل دیکھیں گے تو چاندی کے وجہ سونے زیادہ قریب ہوتا ہے کسی بھی ملک میں روپے چھاپنے کی جو اجازت ہے تو اس کا سلسلہ جو جڑا ہوا ہے اس سونے سے چاندی سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے تو ہر چیز کو اس کے اصل کی طرف لوٹانے یہ زیادہ قریب قیاس ہوتا ہے تو روپے کا اصل سونا ہے نہ کی چاندی اس لئے سونے کا جو نساب ہوگا وہی نساب روپے کا ہوگا یعنی ساڑھے ساتھ تو اللہ سونا آدمی کے پاس اگر ہے یا اس کے مصاوی پیسہ یا اس کے مصاوی پیسہ مال لے ایک گرام کرے تین ہزار روپے اگر مال لے ایک اندازے کے طور پر تو پچاسی گرام کا کتنا ہوگا ضرب دے لیں ایک گرام کا اگر تین ہزار ہے تو پچاسی گرام کا کتنا ہوگا تو تقریبا ڈھائی لاک مال لے تقریبا ڈھائی لاک مال لے یعنی گویا کہ اگر انسان کے پاس ڈھائی لاک روپے ہیں تو پیسہ اس کا نساب تک پہنچ گیا ہے ڈھائی لاک روپے اگر کسی کے پاس ہیں تو نساب تک اس کا روپے پہنچ چکا ہے اگر سال کے بارہ مہینے میں یہ مقدار پیسے کی اس کے پاس موجود ہے تو اس میں اسے زکاة دینا ہوگا چالیس میں ایک کے طور پر دیکھ چاہے ہو اس کا مال خرید رہا ہے پیسہ آپ کو سال آئے کم نہیں ہو زیادہ ہو جائے چلے گا نہیں پیسہ ہے اس کا مال خرید رہا مال اس کے پاس ہے دیکھئے جہاں تک دکان وغیرہ کا معاملہ ہے تو دکان کا اعتبار الگ ہے جارتی سامان شرک ہے ہاں تو اس کا اعتبار الگ ہے سال میں ایک مہینہ کوئی بھی مہینہ خاص کر کے اس کاروبار پر نگاہ ڈالتے ہوئے پراپرٹی کا اندازہ کیے جائے گا کہ کتنی پراپرٹی ہے کیونکہ ہر سامان پر سال گزارنا ممکن نہیں ہے سامان آ رہا جا رہا ہے آ رہا جا رہا ہے تو سامان پر ممکن نہیں ہے کہ وہ سال گزارا جا سکے لیکن جو جا رہا ہے اس کی جگہ پر کوئی نہ کوئی چیز آ رہی ہے تو گویا کہ وہ وہی چیز ہے جس پر سال گزر رہا ہے اس لئے سال کے کسی بھی مہینے میں کوئی دن خاص کر کے اور پراپرٹی پر ایک اُشٹتی ہوئی نگاہ ڈالی جائے گی کہ کتنا مال ہے اس آدمی کے پاس چاہے اس دکان میں یا جو بھی چیز وہ ہینڈل کر رہا ہے تو کاروبار کی جو بھی چیزیں اس کے ہاتھ کے نیچے ہیں سب کا ایک اندازہ وہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ کتنا مال ہے ان کے پاس وہ ٹوٹل کر کے اور پھر اس میں سے اُشٹتی ہو زکار سال میں ایک مہینہ نکال دیں گے لیکن اس میں کسی طرح کی حیلہ بازی وغیرہ سے اپنے آپ کو بچانے کوشش کریں گے جب یہ مسئلہ کلیر ہو گیا تو لوگ کیا کرتے ہیں بہت سارے لوگ کہ اس مہینے میں مال کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں تو ان کے زیر نگرانی مال کا ایک معمولی سا حصہ بچتا ہے اور تھوڑا مڑا وہ اپنا زکاة دے کر کے چھٹی لینے کی کوشش میں ہوتے ہیں یہ غلط انسان طبعی طور پر فطری طور پر جو سلسلہ چلا رہا ہے کاروبار کا اُجاری رہے گا اور سال کے کسی ایک مہینے کے اندر کسی دن وہ اپنے چند لوگوں کے ساتھ معاملات کا حساب کرتے ہوئے کیا اس کے پاس ہے کتنا دیا ہے کتنا لیا ہے یہ سب پورا ٹوٹل نکالنے کے بعد ایک نتیجہ اور خلاصہ ہو لے کر کے آگے بڑھے گا کہ اب اس کے پاس اتنا مال ہے لینے اور دینے والے مال کو بھی وہ جوڑنے کی کوشش کرے گا کتنا اس نے دے رکھا ہے جس کے ملنے کی امید ہے وہ جوڑ لے گا کتنا اوروں کو دینا ہے اتنا وہ اس میں سے کم کر دے گا تو اس اعتبار سے وہ ایک نتیجہ تک پہنچ کر کے اور اس میں سے وہ زکار نکالے گے تو اس طور پر یہ فریضہ جس پر اسلام کی بنیاد ہے اسے ادا کرنے پر وہ قادر ہوگا واقعی چوتھی چوتھی چیز جس کی زکاة نکالنی ہے عموما اور وہ کسان لوگ ہیں کہ وہ غلے کی زکاة کیسے نکالیں گے اور اس کا نصاب کیا ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو متعین فرمایا ہے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَيْسَ فِي مَدُونَ خَمْ سَتْعَوْسُقِنْ صَدَقَةِ پانچ وسق سے کم اگر ہے کسی کے پاس تو اس میں زکاة نہیں ہے اور ایک وسق ساٹھ ساکھ ہوتا ہے صحیح ہے تقریباً ڈھائی کلو تقریباً ڈھائی کلو ساری چیزوں کا وزن ایک جیسا نہیں ہوتا لیکن ایک درمیانی وزن ہے موجود ہے عربی ممالک کے اندر خود میرے پاس موجود ہے سنت کے ساتھ میں نے اس کو لے رکھا ہے یعنی میں نے جو اس کو لیا ہے جن سے لیا ہے ان کی سند آلہ تک اوپر تک چلی گئی ہے تو وہ سا موجود ہے ہاں بنوا کر کے دے سکتے ہیں سا بھی ہے اور مد بھی ہے دونوں چیزیں میرے پاس الحمدلہ موجود ہیں مد اور سا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چلتا تھا تو اس کو میں نے کئی بار ناپنے کی کوشش کیا ہے یہ ہوں چاہو لوگایرہ تو یہ درمیانی وزن مجھے لگا کچھ کم اکثر تو کم ہی دھائی سے کم ہی رہا ابھی جو بات چل رہی ہے کس کی غلے کی کہ جو لوگ غلے نکالتے ہیں اس کے زکاة کے طور پر تو غلہ کیسے نکالیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ وصف کا ذکر فرمایا ہے کہ اس سے کم نہیں ہے اس سے زیادہ ہے یا اتنا ہے تو اس میں زکاة ہے تو اب اتنا تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وصف کے نیچے سا ہے لیکن سا کے نیچے کوئی اور چیز نہیں ہے تو اب لوگوں کو سا کی طرف پلٹانا تو ممکن نہیں ہے اب اس کا اندازہ ہی پیش کیا جا سکتا ہے کہ ایک سا اگر آپ گےہوں اور چاول وغیرہ نکالنا چاہتے ہیں تو اس کا اتنا وزن ہوگا رحمداللہ ہمارے اس ملک کے اندر اسی کا زیادہ لوگوں کے ہاں کھیتیاں ہیں گےہوں چاول وغیرہ کی تو اس اعتبار سے یہ وزن صحیح اور درست ہے تقریبی وزن صحیح اور درست ہے اگر خجور کی بات آئے گی اور وہ اس ملک میں بہت کم ہے ہوگا کسی علاقے میں تھوڑا بہت تو اس کا اپنا الگ ایک وزن ہوگا اگر خجور اس میں ڈال کر کے تو لیں گے تو شاید اس کا وزن تھوڑا سا مختلف ہو جائے لیکن باقی یہ جو غلے ہیں ان کا وزن تقریباً اتنا ہی ہے خیر تو یہ تقریبی اس کا وہ ہے نساب ہے غلے کا یہ نساب ہے ٹوٹل نتیجہ کیا نکلا سات سو پچاس کلو سات سو پچاس کلو یعنی اگر آدمی کے پاس اتنا غلہ ہے کاٹتے وقت یعنی گے ہوں چاول جو بھی چیز غلہ پیدا ہوا کسی بھی ترے کا کوئی غلہ اگر اتنا وزن تقریباً ہے تو اسے زکاة نکالنے ہوگی کیا حساب سے زکاة نکالے گا یا تو خود کا پانی ہے یا آسمان کا اتنا پانی ہے تو دس پانی اتنا پانی ہے سہی کہا آپ نے اگر خود سے ہم نے پانی کا انتظام کیا ہے تو جتنا پیدا ہوگا اس کو دس حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ زکاة میں دے دے گے جتنا بھی پیدا ہوا اس کو دس حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ زکاة دے دے گے اور اگر آسمانی بارش سے ہوا اگر آسمانی بارش سے ہوا تو دس میں سے ایک دیں گے اور اگر خود کے پانی سے یہ پیدائش ہوئی ہے یہ پیداوار ہوئی ہے تو بیس حصے میں سے ایک حصہ دیں گے یعنی بیس کیلو اگر آدمی کے پاس ہے تو ایک کیلو دے گا اگر دو سو کلو ہے تو کتنا کلو دے گا دس کلو تو یہ حساب ہے دراصل دینے کا آسمانی بارش یا اپنی طرف سے پانی کے انتظام کرنے کے بعد کیسے فیصلہ کریں گے کہ کس پانی سے یہ پیدا ہوا ہے فیصلہ کیسے کریں گے اگر ایک بار بارش ہو گئی تو بیسو حصہ دیں گے دیکھنا یہ ہے کہ کتنی بار ہم نے اس میں پانی چلایا ہے سیراب کرنے کے لئے کتنی بار اس کو پانی دینا پڑا ہے مثال کے طور پر ایک بار پانی دینے کی ضرورت پڑی ہے میں ایسے کہہ رہا ہوں مثال کے طور پر ایک بار ہی ضرورت پڑی ہے اور الحب دلاللہ اسے ایک بار آسمان سے بارش ہو گئی تھی تو کتنا دیں گے کتنا دیں گے زکار کتنا دس ورسن دس ورسن دیں گے یعنی دس میں سے ایک دیں گے یعنی ایک مرتبہ اس کو پانی کی ضرورت تھی اور ایک مرتبہ باری سوئے گئی تھی یعنی ہمیں پانی چلانے کی ضرورت نہیں پڑی تو ہم کیا دے دیں گے دس میں سے ایک حصہ دے دیں گے اور اگر اسے چھ بار پانی کی ضرورت تھی مان لیتے ہیں چھ بار اور بارش ہوئی تو بارش سے الحمدللہ فائدہ اٹھائے لیکن چار بار ہم نے پانی چلایا ہے کتنی ضرورت تھی اس کو چھ بار پانی کی ضرورت تھی اور چلایا کتنی بار ہم نے چار مرتبہ گویا کہ آسمانی بارش کا اس میں دخل ہے لیکن صرف دو بار اور چار بار اس کا ہے جو ہم نے چلایا ہے اب کس کا اعتبار کریں گے زیادہ کا اعتبار کریں گے غلبہ جس کا ہوگا حکم اسی کا ہوگا غلبہ جس کا ہوگا اسے وہ کہتے ہیں حکم غلبے کا ہوگا حکم غلبے کا ہوگا تو اس اعتبار سے اس میں فیصلہ کریں گے کہ کتنی بار اس فسل کو پانی کی ضرورت ہے کتنی بار اس فسل کو پانی کی ضرورت ہے اور اس میں سے ہم نے کتنی بار چلایا ہے اور کتنی بار آسمانی بارش سے ہم نے فائدہ اٹھایا ہے تو اس اعتبار سے یہ فیصلہ کر لیے جائے گا موسیقی